السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کسی بھی ایل ایڈی بلک کو آپ کس طریقے سے رپیئر کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم لی مل سکے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں میکس کمپنی کا ایک ایل ایڈی بلب ہے اور اٹھارہ وارڈ کا ہے تو یہ فرنڈ کمپلیٹلی ڈیڈ ہو چکے ہیں اگر اس کو ہولڈر میں لگایا جاتا ہے تو یہ بالکل ہی گلو نہیں کر رہا جاتا تو ابھی فرنڈ میں لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ گلو ہوتا ہے یا نہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیریز کی لیڈ ہے میں نے اس کو پلاگن کر دیا ہے تو اب اس کو بلب کے ساتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ گلو ہوتا ہے یا نہیں یہ فرنڈ آپ کے سامنے ہے کہ یہ بالکل بھی گلو نہیں کر رہا تو اب ہم اس کو کھول کے چیک کریں گے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے تو فرنڈ اس کو کھولنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ ایک ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو نیچے سے پکڑ کے رکھیں اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ اوپر والی کیپ کو آپ تھوڑا سا گھمائیں گے تو اس کا لاک اوپن ہو جائے گا یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر والا ڈیفیوزر اس کا اتار دیں گے تو تھوڑا سا زور آپ کو لگانا پڑے گا تو یہ فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والے ڈیفیوزر کو ہم نے اتار دیا ہے اور یہ نیچے آپ کو اس کی LED چپ نظر آ رہی ہے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس LED بلب کو پہلے بھی رپیر کیا گیا ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک LED کو شارڈ کیا گیا تھا لیکن یہ دوبارہ سے خراب ہو چکا ہے اس لیے کہ آپ جب بھی اس کی LED کو رپلیس نہیں کرتے بلکہ اس کو شارڈ کرتے ہیں تو دوبارہ اس کے خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیزیکلی ہمیں نظر آ رہی ہیں دو LED مزید اس کی جل چکی ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو رپیر کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہیٹ گن کے ساتھ اس کی LED کو یہاں سے یہاں سے ریموف کریں اور اس کی جگہ پہ نئی LED لگا دیں تو ابھی آپ کا یہ بلب رپیر ہو جائے گا لیکن اس میں زیادہ دکت ہے اور ٹائم ویسٹنگ ہے تو اس لیے ہم اوپر والی اس کی جو LED چپ ہے اس کو یہاں سے ریموف کر کے اس کی جگہ پہ نئی لگا دیں گے تو فرینڈ LED بلب کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کا نیچے ڈرائیور ہوتا ہے جو کہ 220 کو کم کر کے سرکٹ کے مطابق اس کو دے رہا ہوتا ہے اور دوسری اس کے اندر LED چپ ہوتی ہے جیسا کہ یہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے تو فرینڈ اس کے اندر جو نیچے والا ڈرائیور ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر تھوڑا سا نکلا ہوا ہے اور ڈرائیور کے ساتھ ہی اس کو سولڈ کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈی سولڈ کر لیں گے یہاں سے پھر اس کے بعد اس کی چپ کو نکال لیتے ہیں جی فرینڈ ہمارا کاویہ مکمل ہیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم کاویہ اور ڈی سولڈنگ پمپ کی مدد سے اس کو پہلے ڈی سولڈ کر لیں گے یہاں سے جی تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاوی اور ڈی سولڈرنگ پمپ کی مدد سے ہم نے اس کی سولڈرنگ کو ریموو کر لیا ہے اور اس چپ کو ہم نے اسے ڈرائیور سے علیدہ کر لیا ہے جی فرینڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چھوٹا سا ڈرائیور لگا ہوا ہے اس کے اوپر دو کپیسٹر ہیں یہ ایک انڈکٹر ہے اور اس کے پیچھے کچھ آئیسیز لگی ہوئی ہیں ابھی جو ہم اس کے اندر چپ استعمال کریں گے تو وہ دوستو یہ والی چپ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے چپ کے اوپر ہی دو یہاں پہ آئیسیز لگی ہوئی ہیں جہاں سے ٹو ٹونٹی اینڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی یہاں پہ ایک ریکٹی فائر لگی ہوئی ہے اس چپ کے ساتھ آپ کو ایکسٹر ڈرائیور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر خود ہی آئیسیز لگی ہوئی ہیں جو کہ ٹو ٹونٹی کو ریوڈیوس کر کے ایل ایڈی کے مطابق ان کو پروائیڈ کریں گی اس طریقے کی آپ کو سادہ چپ نہیں مر رہی تو پھر آپ یہ والی چپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو ڈرائیور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ڈرائیور کو یہاں سے رموو کر دیں گے اور جس دو تاریں لے کر آپ نے ایک کو یہاں پہ لائیو کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اور دوسرے کو آپ نے نیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے جو لائی والی تار ہوگی وہ دوستو آپ نے اس کے پیچھے یہ پن تھمبل کے ساتھ لگانی ہے اور جو نیوٹر والی وائر ہے وہ آپ نے اس کی چوڑی کے ساتھ لگانی ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے اس کے اندر سے یہ جو ڈرائیور ہے اس کو ہم یہاں سے ریموو کر لیں گے تو یہ فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر سے ڈرائیور کو ریموو کر دیا ہے اور اب اس کی جگہ پہ ہم نئی چپ لگا دیں گے جی تو فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بلپ کے اندر دو تاریں لگا دی ہیں ایک ہم نے ریڈ لگائی ہے جو کہ اس پن تھمبل کے ساتھ ٹاچ ہوئی ہے اور ایک ہم نے یہ چوڑی کے ساتھ لگائی ہے یہ جو ریڈ والی وائر ہے یہ LED کے ہم L والے پوائنٹ پہ لگا دیں گے یعنی لائیو پہ اور یہ جو بلیک والی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ LED کے ہم N والے پوائنٹ کے اوپر لگا دیں گے تو یہ رہی دوستو ہماری LED چپ جو کہ سائز کے اندر تھوڑی سی بڑی تھی تو ہم نے اس کے سائز سے تھوڑی سی رگڑائی کر کے اس کو کم کر دیا ہے لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کا جو پرنٹ ہے وہ نہ خراب ہونے پائے بلپ کے اندر پہلے سے کوئی بھی ہیٹ سنگ نہیں دیا ہوا تھا تو یہ فرنڈ ہم نے ایک الومینیم کی پتری گول شیپ کے اندر کارڈ کے اس کے پیچھے لگا دی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ اس کی ہیٹ ریڈیوس ہو سکے تو ویسے یہ میکس کمپنی کی بہت بڑی خامی ہے کہ اس نے LED بلپ کے اندر ہیٹ سنگ نہیں دیا ہوا اس کو دینا چاہیے تھا بارال اب ہم اس چپ کو لگا کے دیکھ لیتے ہیں جی تو فرنڈ ہم نے LED چپ کو باڈی کے اندر فکس کر دیا ہے سینٹر سے دو تاریں آپ کو نکلی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو جو ریڈ والی ہے یہ L پوائنٹ کے اوپر ہم لگا دیں گے اور جو بلیک ہے یہ N پوائنٹ کے اوپر ہم لگا دیں گے تو سالڈرنگ کرنے کے لیے پہلے ہم وائر کی سالڈرنگ کر لیں گے تو ابھی فرنڈ ہم ٹویزر کی مدد سے تار کو پکڑ کے اس کو سالڈ کر دیں گے فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں تاروں کو ہم نے LED چپ کے اوپر اچھے طریقے سے سالڈ کر دیا ہے جی تو دوستو ہم نے تار کو سیریز بورڈ کے اندر پلگن کر دیا ہے اب اس کے پوائنٹ کے ساتھ لگا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو فرنڈ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ LED بلپ اچھے طریقے سے گلو کر رہا ہے اب اس کے اوپر اس کا دیفیوزر کور لگا کے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو فائنلی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے اس کا دیفیوزر بھی لگا دیا ہے تو اب اس کی فائنلی ٹیسٹنگ ہم کر لیتے ہیں تو یہ تو تھا دوستو LED بلپ کو ریپیر کرنے کا مکمل طریقہ جو آپ نے دیکھا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کائنٹلی اسے لائک شیئر اور کومیٹ ضرور کیجئے زیرتے ہیں پھر کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ